نفس امارہ کی بات کرتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ نفس تو ہر وقت انسان کو برائی سکھاتا رہتا سوائے اس پر کہ اللہ رحم کرے تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اضمائش کے لیے رکھتی ہیں ایسی خواہشات جو انسان کو گمراہ کرنے کی کوشت کرتی ہیں ادنا باتوں کی طرف لے جانا چاہتی ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاکر اور خوف آخرت لیے کچھ ٹھیک کرتا ہے تو پھر اس کی حالت بدل جاتی ہے پھر لبامہ ہو جاتا ہے پھر کچھ ملامت کرنے لگتا ہے کہ تم نے غلط بات کی ہے شرمسار ہوتا ہے چھپتا ہے اور بالکل ہی ٹھیک ہو جائے تو پھر نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے بالکل ایک حالت پر جم جاتا ہے خوف اور تمہ کسی حالت میں بھی وہ ڈگمگاتا نہیں اللہ کیا کام پر قائم رہتا ہے چیز ایک ہی ہے بس وہ انسان کے اندر جو چیز ہے نا سمجھانے والی وہ اگر برائی کی طرف دعوت جاتی تم مارا ذرا ٹھیک ہو جائے کچھ اچھی باتیں ہی بتائے اور غلط بات پر وہ ٹوکے لبامہ بالکل ہی درست ہو جائے تو مطمئنہ ہو جاتا ہے اللہ نے تو نفس مطمئنہ کے لیے کہا نا کہ ہم اس کو آواز دیں گے چل اپنے رب کی طرف میرے نیک بندوں میں داخر ہوگی جنت میں چلا جاؤ تو نفس مطمئنہ بنانے کے لیے یہ ساڑی کوش ہے نمازیں روزیں قربانیاں جو ابھی دین پڑھتے ہیں ہم اسی لیے کہ کہیں اتمنان حاصل ہو جائے دل ایک جگہ ٹک جائے اللہ کیا کام کا بند ہو جائے غیب کی کنجیوں کو کیا بس وہ کنجیاں بھی ترجمہ ہو جاتا ہے کیوں کنجیاں بھی ترجمہ کر دیتے ہیں خزانیں بھی کر دیتے ہیں کہ غیب کے خزانیں اللہ کے پاس مانے سے دونوں کے بن جاتے ہیں مفتاح کی جمع بھی مفاتح ہے اور مفتاح کی بھی ہے غیب کے خزانیں جو ہیں اللہ کے ہاتھ میں ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے وہی کسی پر کوئی راز کھول دے کھول دے ورنہ غیب جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہمارے ہاں میں جو یہ استخارہ رائد ہے کہ بچے بچیاں کرتے ہیں شادی کے لیے لوگ بھی پھرتے ہیں کہ مولانا کو استخارہ کر دو بس اب تک نہیں یہ لوگ سمجھے کہ کر کے بارے میں جاننے کا ذریعہ اللہ نے کسی کو نہیں کیا جب انبیاء کو کہہ دیا کہ اعلان کر دو اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مصیبتوں سے بچنا جاتا اور سارے نفع نہ اکٹھے کر لیتا کسی کے بس میں نہیں یہی ہے کہ غیب کے خزانے یہ کنجیاں اس کے ہاتھ میں کسی کو نہیں بساتا اب استخارہ کے بارے میں تھوڑی سی بات اللہ کے رسول نے کہی تھی وہ بالکل دوسری تھی اس کے ساتھ بہت سی چیزیں ملالیں کہ رات کو پڑو دائیں پہلو کے بر سو کچھ خواب آئے گا کوئی اشارہ ہوگا نہ ہوگا تو بھیچنے دن پڑو یہ ساری باتیں اپنی طرف سے گھڑ لیں وہ تو خیر کی دعا تھی کہ کوئی کام کرنا چاہتے اکل سے بھی سوچو مشورہ بھی کر لو سارے حالات کا جہزہ لے کر ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تو سب جانتا ہے ہم کچھ نہیں جانتے اگر یہ کام اچھا ہے تو ہونے دے نہیں اچھا تو اس میں رکاورت ڈال دے جدر کوئی بہتری ہو در ہمیں متوجہ کر دے سٹے ٹوٹ گئے اور کئی لوگوں نے تو قدم اٹھایا برباد ہو یہاں ارفات والے ہیں وہ کمیکلز کا کام کرتے ہیں بڑی کمپنی ہے تو رشید صاحب نے اسی طرح ان کے مرشد سے مولانا محمد عمین صاحب جو سلطانی صاحب کے وارد ہیں سارا شہر ان کو مانتا نا رابا ان کے دوسرے بھی کپڑوں پر رکھتے ہیں بیچھاتے ہیں پھر جب اپنی ملوں میں لے جاتے ہیں بڑی مشکل سے وہ مانتے ہیں تو ابھی انہوں نے ان سے کہا اس وقت آسم ان کے پاس ہی تھا بھئی یہ مولانا استخارہ کریں استخارہ کیا ہے کہ بچہ تھا بہت تک جا کر دیں آپ طلاق تک ناول پہنچے انہوں نے کہا ذرہ تو وہ تو استخارہ نہیں ٹھیک نکلا ہاں استخارہ ہمیں کچھ غلطی ہوگی پھر استخارہ کرایا ڈاک صاحبہ پھر کیا پھر طلاق تو یہی بات اللہ نے کہی کہ غیب کی کنییاں ہیں اس کے پاس یہ کوئی نہیں پتا چلے گا جس کو تم بہت بہتر سمجھ کے کرو کہ کل پتا نہیں کیا ہو تو اللہ پر بھروسہ کریں اپنی عقل استعمال کریں مشورہ لے لیں استخارہ وغیرہ کوئی چیزے دعا کرتے گنا کہ اللہ اچھا ہے تو ہونے دیں نہیں اچھا تو نہ ہو دو رکھتے پر یہی دعا کرنا اس کے بعد نہ سونے کی کوئی بات نہ اشارے کی کوئی بات والدہ کا پتا پھر وہاں ہی لگا آپ تو چلے گا تھے پہلے دعای کریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام سیدنا محمد مغفر لہا عذاب القبر وعذاب اللہ حوض رسول کے سیدنا محمد مفصا لہا فی قبرها ونبر لہا مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین واسفر لاللہ حیر خلقی محمد کون فاتھ ہوگا کاریب بات جمعہ موقع پر کرائی تھی دار نہیں بات اچھے آدمی اللہ مغفر فرمائے جنمت الفرداس اللہ والدہ یہ بات جو ہے نا یہی ہمارے یہ ساتھی نہیں کرتے نا اللہ نبیوں کو غیب کی بات میں بتاتا ہے وہ بتاتا ہے جیسے سیف کی چابییاں آپ کے پاس ہوں آپ اس میں سے نکال کر جتنا دیتا ہے کسی کو دیتے ہیں مگر جب چابی ہاتھ میں نہیں تو اپنے باس میں نہیں یہی بات ہے کوئی فرشتہ کوئی نبی اپنی طرف سے کسی قیاس سے اندازے سے غیب کی کوئی بات محروم نہیں کر سکتا دوسرا علم جانا ہے اس کے وسائل ہمارے آدمی ندی ہیں کہ تجربہ کریں متعلق کریں سوچ بچار کریں آگے سے آگے ہم چاہ سکتے ہیں غیب میں بالکل بند ہے وہاں اللہ ہی بتائے گا پتا چلے گا ورنہ چابییاں اس کے ہاتھ میں یہ بات ہے کہ وہی الہام خواب موسیقی